جوہار ساتھیوں میں مکیش بیروہ اس بار بسو آدیواسی دیوس کا تھیم جس طرح سے آدم جن جاتیوں کے سانرکشن سنوردن کے لیے کینڈریت ہے اور بسو کی جن سنکھیا کو آدم جن جاتیوں کے الگ رہنے کو سمان دینے کی بات کرتی ہے یعنی ان کے باقی دنیا سے کٹے رہ کر پرکرطی کو جل جنگل جمین کو جیو جنتووں کو جینے لائے کوپیوگی بنایا رکھنے کی ان کے قابلیت کو سمان دینے کی بات کرتی ہے وہیں آدم جن جاتیوں کے لیے یہ بھی مہتفون بات ہے کہ مانوں جس سوروک میں سرپرتم پرکرطی کے سمپرک میں آیا جل جنگل اور جمین کے سمپرک میں آیا وہ واسطہوں میں یہی آدم جن جاتی تھے عطا انہیں اس پرکرطی کو اس دھرتی کو آج کے مانوں کے لیے جینے لائے کوپیوگی بنانے کے لیے سمان ملنا چاہیے آج ہم اتیادھنک سبیدھاؤں سے لیس ہو کر اس دھرتی پر رہتے ہیں لیکن اس دھرتی کو ہم وہ سمان نہیں دے پا رہے ہیں جس کا حگدار یا دھرتی ہے اسی لیے سنیوکت راستان کو یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ آدم جن جاتیوں کو سمان دے کر ہم وہرین چکا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں دنیا میں جنگلوں کی کیا استطیتی ہے اس پر سنیوکت راست کے خاد بمکریسی سنگٹھن کے ریپورٹ کے مارفت جانکاری دینے جا رہا ہوں سنیوکت راست کے خاد بمکریسی سنگٹھن نے اپنی ریپورٹ The State of the World's Forest 2024 میں یا کھلاسہ کیا کہ پیچھلے تین دسکوں میں 42 کروڑ ہیکٹیئر ون بھومی کا حراس ہوا یعنی کی صفایہ ہوا ہے مطلب جن چھتروں میں کبھی جنگل موجود تھا اب کھنن شہری کرن جیسے دوسرے کاموں کے لیے جنگلوں کو ساف کیا جا چکا ہے جنگلوں کے کٹان کو اگر دیکھیں تو 1990 سے 2000 کے بیچ سالانہ 1.58 کروڑ ہیکٹیئر پرتیورس کی در سے جنگلوں کو کٹا گیا وہیں یادر 2015 سے 2020 کے بیچ گھٹ کر سالانہ 1.02 کروڑ ہیکٹیئر رہ گئی اس کا کاران یا بھی ہو سکتا ہے کہ جب جنگل بچے ہی نہیں تو پھر کٹیں گے کیا جنگل علاقوں میں جنگل کے ایکو سسٹم کو پربھاویت کرنے والے گھٹوڑیدیوں کے کارن جنگلوں کو نقصان کافی ہوا ہے آنکڑوں کے مطابق جہاں 1990 سے 2000 کے بیچ 1.56 کروڑ کو سالانہ 78 لاکھ ہیکٹیئر کی در سے نقصان ہو رہا تھا وہیں 2000 سے 2010 کے بیچ گھٹ کریا 52 لاکھ ہیکٹیئر پرتیورس رہ گیا اس کا کاران دوبارہ جنگلوں کی رکھوالی اور برکھر اوپن ہو سکتا ہے 2020 کے آنکڑوں کے مطابق دنیا کے قریب 31% بھو بھاگ یعنی قریب 410 کروڑ ہیکٹیئر چھتر پر جنگل موجود ہے جہاں 2010 سے 2020 کے بیچ چین کے جنگل سالانہ 19 لاکھ 37 جار ہیکٹیئر کی در سے اجافہ ہوئے یعنی 1 چھتر بڑھے وہیں آسٹریلیا اس معاملے میں دوسرے اسطحان پر ہے جہاں اس دوران 1 چھتر میں پرتیورس 4,46,000 ہیکٹیئر کی در سے بڑھتری ہوئی 2,66,000 ہیکٹیئر پرتیورس کے ساتھ بھارت تیسرا اور 1,49,000 ہیکٹیئر پرتیورس کے ساتھ چیلی چوتھی اسطحان پر ہے انڈونیسیا میں بنوں کا وناز سب سے کم ہوا ہے گیات ہو جب ہم اسٹرویسیٹک بھاسا پریوار کی اتپتی اور کہاں سے شروع ہوا اس کی اگر ہم دیکھیں تو اسٹرویسیٹک جو بھاسا پریوار ہے تو ایک اسٹرویسیٹک مونکھومیر کرپی انڈونیسی کموڑی ترب جاتی ہے اور ایک مونڈا پریوار ادھر آتی ہے تو آج جو آنکڑے دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیسیا میں جنگلوں کا جو کٹان ہے سب سے کم ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے جبکہ براجل کے ایمیزون چھتر میں بھی 50% کی گراوٹ بنوں کے کٹائی میں ہوئی ہے یہ اچھی خبر ہے بیسوک اسٹر پر دیکھیں تو جنگلوں کو کیوال انسانوں دوارہ کاٹے جانے کہی خطرہ نہیں ہے جیسے جیسے جلوائیو میں آتے بدلاؤ دنیا بھر میں ہاوی ہوتے جا رہے ہیں ان کا پرباؤ جنگلوں پر بھی اسپسپ طور پر دیکھا جا سکتا ہے بڑھتے تاپمان کی وجہ سے جہاں جنگلوں میں آگ لگنے کی خطرے بڑھے ہیں وہیں بدلتی جلوائیو کے ساتھ جنگل کیٹوں جیسے تناو کے پرتی کہیں جیدہ سمیدہ سلکھ ہوتے جا رہے ہیں جنگل کے آہر سرنکھلا کو منشیوں نے اپنے کھانے پینے کی عادت سے بگاڑ دیا جس کارن جنگلی کیٹوں کو نینترط رکھنے کی پرکرٹک ویدھی سماپت ہوئی اور اس کا کامیازہ جنگل کو بڑے اسطر پر ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابق جنگل کی آگ پہلے سے کہیں زیادہ تیبر اور گمبری روپ لیتی جا رہی ہے ساتھ ہی اس طرح کی گھٹنائیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے یہاں تک کی ان چھتروں میں بھی جنگل میں آگ لگنے کا خطرہ جہاں پہلے ناہ کے تھا وہاں بھی یا خطرہ پہر پسار نے لگا ہے دو ہزار تیس کے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو اس کی وجہ سے بیشوک اسطر پر جنگلوں میں لگی آگ کی وجہ سے چھے ہزار چھے سو ستہاسی میڈا ٹن کاربن ڈیوکسیڈ کا اتری ون چھتروں میں جنگلوں میں لگنے والی آگ جہاں اس سرجن میں دس فیصدی کا یوگدان دیتی تھی وہیں دو ہزار اکیس میں یا اسطر پر پہنچ گیا اس دوران بیشوک اسطر پر جنگلوں میں لگی آگ سے جتنا اسطر سرجن ہوا تھا اس میں اتر کے جنگلوں کی حصے داری بڑھ کر ایک چوتھائی تک پہنچ گئی یہاں اتر کا مطلب اتری اپ چھان سے ہے ایسا مکھے روپ سے لمبے سمیہ تک چلے سوکھے اور آگ لگنے کی گمبیر بھٹناوں کے کارن ہوا تھا جلوائیوں میں آتے بدلاؤ کی وجہ سے جنگل کیٹوں بیماریوں اور آکرمک پرجاتیوں کے پرتیق جیادہ سمیدن تو بڑھتی آبادی اور انسانی مہتو کانچہ کے چلتے بیشوک اسطر پر لکڑی اتر ریکورڈ اسطر پر بنا ہوا ہے حالانکہ کرونا مہماری کے دوران اس میں معمولی گراؤ آئی تھی لیکن اس کے بعد یہ اتر سالانہ چار سو کروڑ کیو سک میٹر پر آگیا اب یدی اتنے لکڑی کاٹے جائیں گے تو اس کی بھرپائی کون کرے گا کہاں سے ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے اسی لئے بھی سنیوک راست سنگ دنیا کو آدم جن جاتیوں کو سممان دینے بہانے پرقریتی کو بچانے کی بات کہہ رہی ہے ریپورٹ کے مطابق لکڑی کے علاوہ دوسرے اتھپادوں کے لئے بھی انسان کافی حد تک جنگلوں پر نربھر ہے آنکڑوں کے مطابق دنیا بھر کے چھے سو کروڑ لوگ لکڑی کو چھوڑ پیڑوں سے ملنے والے انہ دوسرے اتھپادوں پر نربھر ہیں یہ بہت بڑی سنکھیا ہے اس میں دو سو ستتر کروڑ لوگ دکشنی اکشانس میں رہ رہ ہیں یہ بات چمکانے والا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ستتر پرسنٹ لوگ اپنے بھوجن دو اور آئے کے لئے جنگلی پر جاتیوں پر ہی نربھر ہیں انمان ہے کہ 2020 سے 2050 کے بیج رون روڑ کی ویشک مانگ 49% تک بڑھ سکتی ہے یعنی پیڑ اور کٹیں گے یعنی بھارت سے جڑے آنکڑوں پر گھور کریں تو لکڑی کو چھوڑ پیڑوں سے ملنے والے ان اتھپادوں پر قریب 27.5 کروڑ لوگوں کا جیون نربھر ہے ان اتھپادوں سے آدیواشیوں اسثانی سمدائیوں اور مول نیوازیوں کو 40% تک آئے پرابت ہوتی ہے 2030 تک سسٹینیویل ڈیولپمنٹ کے پرکرٹک اور منشیوں کے سویکار کرنے لائک اسطر تک پہنچنے کے لیے جروری ہے کہ ستت وکاس کی دیشا میں پرگتی کے لیے بھی ون چھیتر میں نئی تقنیقی کا اکتر کرنا اور ان کے بشلی سن کے لیے کرطرم بدھی مطا یعنی کی آرٹیفیسیل انٹیلیجنس جیسی ان تک نیوازیوں کا اپیوگ کرنا بھی شامل ہے اسی طرح نیرمان چھیتر میں لکڑی کی جگہ دوسرے بہتر وکرپوں کا اپیوگ کرنا جروری ہے اسطھانی سمادھانوں اور نیتیوں کے وکاس میں مہیلاؤں یواؤں آدھی واسیوں اور اسطھانی سمادھائیوں کی حصہ داری مہت پون بھومی کا نبھا سکتی ہے اسی کاران سے اسطھانی پرشتیتیوں دریشتی کونوں گیان آشکتوں اور ادھکاروں پر بیچار کرتے ہوئے نئی تقنیقی کا استعمال کو جنگلوں کو بچانے کے لیے اور اس کا پرسار بڑھانے کے لیے جہر رکھتا بڑھانا کوشل اور گیان میں صدھار کرنا ساجہ داری کو بڑھاوا دینا اور بیت پوشن کی رہاسان بنانے کے ساتھ ایسے نیم اور نیتیاں بنانا جو نئے بیچاروں کو پرساہت کریں نہ کی سوشن کی بات سوچیں جنگل کیسے بچے یا ہمارا چندن ہونا چاہیے نہ کی کون سا پیڑ سے اپنے فرنیچر بنانا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں سب وں کو دھنی بات جوہر